اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لہور ٹی وی اور میں ہوں فرد عباس شاہ زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی بات کا جواب دے دیا ہے عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج کیا کہ میں زرداری سن لو میں آ رہا ہوں سندھ میں اور میں اب تجھے دیکھ لوں گا تم نے جس طرح سندھ کی عوام کے ساتھ کیا ہے میں ان کو آ کے رہا کراؤں گا قید سے نجات دلاؤں گا تیار ہو جاؤں یہ کیا دوسرا انہوں نے ان کو میر صادق بھی کہا تو پہلے تو انہوں نے میر صادق کی وضاحت کی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تاریخ کا اور وہ کیا لوگ تھے اور وہ کا یہاں پہ ریلیونس بنتی نہیں ہے وہ ایک پچھلا تھا اور گوروں کی حکومت تھی یہاں تو گوروں کی حکومت نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے کسی نواب سے جو ہے وہ غداری کر کے گوروں کے ساتھ مل گیا یہ ہوگئے وہ سارا وہ اس طرح کا آپ غلط بیانی کریں دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں آپ کون ہوتے ہیں چیلنج کرنے والے اس طرح تیسرا انہوں نے میہ نواز شریف کو حوصلہ دیا کہ میں قائم و دائم ہوں میں اپنی جگہ پہ آپ بھی فکر نہ کریں آپ کی حکومت مضبوط ہے قائم و دائم ہے اور سارا کچھ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کی چونکہ وہاں پہ سندھ میں حکومت ہے اور ادھر پنجاب میں اب ہمیہ حمزہ شباز شریف صاحب بیٹھے ہیں تھر کے لوگوں کا جو اس وقت حال ہے جو کرائیسز ہے کسی کو ان کا خیال نہیں آرہا ان کو کس کے سہارے چھوڑا ہوا ہے پانی وہاں پہ ختم ہے جانور مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آہو بکا ماتم کر رہے ہیں لوگ اور یہ آج سے نہیں ہیں یہ ہر دوسرے تیسرے سال چوتھے سال جب گرمی زیادہ ہوتی ہے بارشیں لیٹ ہوتی ہیں تو وہاں یہ ماتم برپا ہو جاتا ہے کیا وہ تھر پاکستان کا حصہ نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر کسی اور دوسرے ملک کو دے دیں پھر آپ کر لیں گے کہ ہمارے ہم ان کے ولی وارث نہیں ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہے یہ آپ لے جائیں کیونکہ یہاں سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے یہاں کوئی انڈسٹریل ایریا نہیں بن سکتا یہاں سے کوئی ٹیکسز بڑے نہیں آتے یہ غریب گربہ لوگ ہیں پانی کون وہاں پہنچائے کون وہاں پہ کام کرے کون وہاں سے کوئی درخت بھی نہیں لگتے کہ ہم چلو اپنے درخت لگائیں اور کٹ کے جنگلات کٹیں فنا کریں اور اپنے کام یعنی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو ہم وہاں کیوں جائیں اب زرداری صاحب آپ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ اپنی پولیٹیکل فیس سیونگ کے لیے ہی وہاں پہ کچھ کچھ کام کریں کچھ اقدامات اٹھائیں کچھ بلاول بٹو صاحب اٹھائیں مراد صاحب اٹھائیں جو وزیر علیہ السند کے یہاں پہ حمزہ صاحب آگئے ہیں ساری باتیں چھوڑیں اب ادھر یہاں پرائم منسٹر پھرتیاں دکھاتے ہیں یا فلمی قسم کی اپیرنس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ حقیقی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے وہاں کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو خدا کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے تقدس سے تھوڑا سا نکل کر ان لوگوں پر انحصار کرنا چھوڑے خود کچھ وہاں پہ کوئی اس طرح کے اقدامات کریں وہاں کوئی فارمز بنائیں کوئی اونٹھوں کا بکریوں کا کوئی پانی کا خدا کے لیے یہ تو سسٹم پھر اب اسی لیے پاکستانیوں کی نظریں بھی آپ کی طرف اٹھ جاتی ہے کہ یہ کسی جوگے نہیں ہیں یہ جو ہے نا انہوں نے تو یہ صرف اپنے اب جس طرح دیکھے اب خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اس وقت وہ زیادہ آگیا ہے پاکستان کہ جس وقت جو ہے وہ اقتدار سے نکلے اب ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ کہاں کہاں غلطیں کی کون کون سے میں نے اپنے ساتھی کو پیچھے ہٹایا شکر ہے یہ بھی ضروری تھا ان کی تربیت کے لیے تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف اقتدار کی عمران خان صاحب اپنی تقریروں کی حفاظت سے باہر آئیں تحفظ سے اور ہماری جو گورنمنٹ ہیں وہ اقتدار کی حفاظت سے اپنی تھوڑا سا باہر نکلیں تو اور یہ تھر کے لوگوں کو کچھ دیکھیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں مظلوم عوام ہیں پاکستانی ہیں وہ خدا کے لیے ان کے لیے کچھ یعنی حقیقی ایشو سے ہمارے یہاں پہ میں اب اپنے دیکھنے والوں کو یہ ایک غیر جانبدار کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ پچھلے چوہتر سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حقیقی ایشوز سے ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے اور جو غیر حقیقی ایشوز کاسمیٹک ایشوز فاشسٹ قسم کے نیو فاشسم کیا ہے کہ آپ کو ایسے نعروں کی طرف لگا دیا جائے جن نعروں کا ہماری حقیقی ترقی حقیقی استحقام اور حقیقی بقا کے ساتھ تعلق کے کوئی نو ان نعروں کے پیچھے اور ان خوابوں کے پیچھے اور اس آئیڈیالیزم کے پیچھے لگا دیا جائے کہ جہاں پوری عوام کا دھیان اور پوری طاقت ادھر لگ جائے اور جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ادھر کسی کا دھیان ہی نہ جائے کسی کا خیال ہی نہ جائے تو اس وقت میں اپنے مقتدر طبقہ جو بڑے پاکستانی اور بڑے مضبوط اور ہم یہ کریں گے اور ہم محبوطن ہیں اور ہم جنابی ہم ہی بچائیں گے ملک کو اور خدا کے لئے جاؤ کچھ اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کو بولو کچھ اپنے کھیسے ڈھیلے کریں وہاں جا کے کوئی تو اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے کوئی وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کریں اور نہیں تو یہ علیم خان صاحب آپ عمران خان کے جلسوں پہ اربعہ روپے آپ نے فی سبیل اللہ لگائے اور بغیر غرض کے لگائے آپ کا تو ذاتی کاروباری آدمی کو تو ایسے اسلام نے روک دیا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے دین نے کہا کہ کاروباری بندے کو سربراہ نہ ہی بنائیں تو اچھا ہے ملک اس کے نہ دیں کہ وہ اپنے منافعہ کا سوچتا ہے بس ایسے ہی تو آپ مہربانی کریں آپ ہی جا کے وہاں کوئی گیش ہی اپنا جو یہ ساری یہاں پہ بھی تو آپ کرتے ہیں رمضان کے دینوں میں بڑا خیار کا کام آپ نکلیں جانگیر ترین کو ساتھ لیں کہ صرف عمران خان کے جلسوں پہ عربوں روپے لگا دیئے یہی عربوں روپے وہاں غریبوں کو لگایا ہوتے آپ کی اقبت سمر جاتی وہ دعائیں دیتے آپ کے پروفٹ میں بھی اضافہ ہوتا اپنے پروفٹ کے لیے کر لیں بھائی اور اپنی عزت بچانے کے لیے اور اپنے ساکھ بنانے کے لیے وہاں چلے جائیں آپ لوگ وہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی صرف صحافیوں کو ایکس آرمی من کو نوکری دینے جو کہ رہ گئے کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے احساس ہو کہ آپ کے دل میں پاکستانیوں کا دکھ بھی ہے اقتدار کے لیے ٹرگر کرنا چینلائز کرنا لوگوں کو اور موٹیویٹ کرنا اور وہ سب بھی اسی طرف لگے ہوئے ہیں میڈیا بھی لگا ہوا ہے سوشل میڈیا بھی لگا ہوا ہے اور آپ بھی سارے لگے ہوئے حکمران بھی اور ہمارے ادارے بھی اور وہاں پہ جو اصل ایشوز ہیں ان پہ آپ کہتے ہیں مانگا ہوا ہے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو براہ مہربانی وہاں تشریف لے جائیں اور تھر کے لیے کچھ کریں تھر جو ہے وہ اس وقت مر رہا ہے تھر کے لوگ مر رہے ہیں تھر کے جانور مر رہے ہیں اور میڈیا جو ہے وہ مجرمانہ خموشی اختیار کی ہوئے وہ تو کبھی اصل ایشوز کی طرف آنے ہی نہیں نہ دیتا ان کا تو کام ہی یہ ہے یہ اینکرز ہمارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے دانشوار ہیں اسی بات کے کہ لوگوں کی توجہ اصل ایشوز سے اٹھا کے نان ایشوز کی طرف لگانی ہے جن سے ہمارا واسطہ ہی کوئی نہیں صرف ذہنی طور پر ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے اور نفسیاتی مریض بنانے کے لیے یہ پروگرام کرتے ہیں بہت شکریہ اجازت دیجئے ہماری ویڈیوز شیئر کریں لار ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں